دوستہ آپ سبھی کو فیر سے سوگت ہے ہمارے ہمارے یوٹیوب چینل اسٹارک ٹکنالوجی میں اور میں ہوں رونیہ سٹارک کے ساتھ دوستہ یہاں پر ہم نے سوچا ہے آج کچھ الگ سی سٹائل میں ویڈیوز پبلش کیا جائے اور آپ کے سامنے الگ سی طریقے سے ویڈیو کو پیش کیا جائے تو چلیے دوستہ فیلہ لیس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں یہاں پر آجم بات کرنے بارے کچھ ایسے چیز کے بارے میں کہ انجانے میں کچھ ایسی غلطی ہم سے ہو جاتی ہے کہ آباد میں ہم سبھی پچتاوہ کرتے ہیں کیونکہ انڈریڈ تو ہم سبھی use کرتے ہیں اور انڈریڈ میں کچھ ایسی غلطیز بھی کبھی کبھار ہم سے ہو جاتی ہے تو چلیے دوستہ فیلہ لیس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سٹارک ٹیکنالوجی تو سب سے پہلے جو نکل کے آتی آتی ہے وہ ہے وای فائی اور ہاتھ سپورٹ سسٹم تو دوستہ یہاں پر ہم سبھی تو سبھی نے جو انڈریڈیوز کرتے ہیں تو سبھی ضرور وای فائی کو یوز کرتے ہوں گے کیونکہ ہم سبھی کالج یا پھر دوستوں کے ساتھ کبھی کبھار ہم سٹیشن وغیرہ میں جاتے ہیں اور کبھی کبھار ہم دوستوں کے ساتھ وای فائی کو شیئر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی آترا وای فائی آن کرنا مجھے کچھ آرجین کام ہے انٹرنیٹ چاہیے ایسے کچھ کہتے ہیں اور وای فائی شیئر کرتے ہیں لیکن ہاں سچ میں لیکن ہم نے وای فائی میں زیادہ تر دیکھا ہے کہ ہم سبھی نے وای فائی میں پاسوارڈ نہیں یوز کرتے ہیں تو یہ جو بات ہے پاسوارڈ یوز نہ کرنے کا یہ بہت ہانی کرک ہو سکتے ہیں جہاں دوستو یہ بہت ہانی کرک ہو سکتے کیوں کہ سمجھ لیجئے آپ کے وای فائی پاسوارڈ وای فائی میں پاسوارڈ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے وای فائی اوپن ہے اور اپنے آپ کے فرینڈز کو وای فائی شیئر کرنے ہیں سٹیشن میں ہی شیئر کریں سمجھ لیجئے اور وہاں پر کسی تھارڈ پارٹی نے بھی آپ کے وای فائی سے کنیکٹڈ ہے آپ کو پتہ نہیں ہے تو وہ اگر کوئی الیگل کام کریں گے سمجھ لیجئے کچھ ڈلٹے سیدھے کام کریں گے پولیس کے نظرے میں آ جائیں گے تو ایسا مات سوچنا کہ پولیس اسے پکڑیں گے بھائی پولیس یہاں پر تو آپ کو پکڑیں گے کیونکہ آپ نے وای فائی اسے شیئر کرنے کی پرمیشن دی ہے یعنی وای فائی یعنی انٹرنیٹ یوز کرنے کی پرمیشن دی ہے تو اگر یپی ایڈریس کسی کے ٹریس ہوں گے تو وہ شخص آپ ہوں گے کیونکہ آپ نے جو دی ہے ہاتھ سپورٹ اس کو تو آپ کے موبائل سے انٹرنیٹ یوز ہو رہے ہیں تو آپ کو ہی پولیس پکڑیں گے تو یہاں پر جو سب سے خدرناک چیز ہم اگنور کر دیتے ہیں وای فائی کو پاسوارڈ لگا نہ بھول جاتے ہیں لگا نہیں پاتے ہیں تو دوستو یہاں پر سب سے زیادہ اور سب سے مہتپورن ہے وای فائی کو ہمیشہ پاسوارڈ میں رہنا چاہیے اور جو ہمارے قریبی دوست ہیں ان کے پاس پاسوارڈ شیئر کرنا چاہیے کہ بھائی یہ ہے پاسوارڈ اور سب سے بڑیا رہے گا اگر اس کے پاس سے اس کے انڈریڈ ہینڈ سٹ اگر آپ لیتے ہیں لے کر اپنے خود پاسوارڈ اس میں ڈال دیتے ہیں تو اچھا رہے گا اور یہ بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ یہ نہیں چاہیے ہونا نہیں چاہیے کیونکہ زیادہ تر آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ تر اگبار میں یا پھر نیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ تر بڑھتی جا رہی ہے دن بے دن کرائیم اور سائیبر کرائیم تو ایک طرح کی بہت بڑیا ہو گئی ہے آج کی تاریخ میں اور ہمیں سب دھان رہنا چاہیے سب سے بڑیا بات یہ ہے اور ایک بات کلیر کر دوں سائیبر کرائیم دوستو یہاں پر جو آ ایسی ایک کرائیم ہے جس کا میرے خیال سے مجھے لگتا ہے بہت زیادہ کرائیم ہے سائیبر کرائیم اور یہاں پر سائیبر کرائیم جو ہے آپ کا یہ سب سائیبر کرائیم کے اندر ہوتے ہیں ایسے کچھ جو کام illegal کام آہ انٹرنیٹ کا تو وہاں پر بیل ملنا میں ہی ناممکن ہو جاتی ہے تو میرے خیال سے آپ سب کو سبدان ہو جانا چاہیے اور وای فائی کو پاسوارڈ لگا دینا چاہیے تو چلے یہ دیکھتے ہیں آگلا کیا ہے تو دوسرا وای فائی سسٹم کے بارے میں تو ہم سبھی نے جان لیا لیکن اس کے بعد بھی آتے ہیں ہمارے کچھ آہ انڈرویڈ میں ہمارے انڈرویڈ ہینڈ سٹ میں ایسے کچھ اس میں کبھی کبار واٹس اپ میں ہم سبھی تو سوشیل میڈیا سے یوز کرتے ہیں فیس بوک وارس اپ انسٹرگرام بہت سارے سوشیل میڈیا سامی یوز کرتے ہیں لیکن لیکن دوستو یہاں پر ہم سبھی کے پاس بہت سارے دوست تھے کبھی سارے دوست دوستے ایسے بھی بہت سارے دوستے جن کو ہم جانتے تک نہیں ہے اور ایسے بہت سارے میرے خیال سے برا منت سمجھنا گل فرینڈز تو لڑکیا لڑکیا فرینڈز ہے ایسے بہت سارے جن کا صحیح میں کیا نام ہے اتنا بھی معلوم نہیں ہے ہمیں تو یہاں پر جو نکل کے آدھی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبار ایسے کچھ اسے میں شیئر ہوتی ہے ہمارے پاس فاروارڈ ہوتی ہے کہ بھائی ہم نہ دیکھ کر نہ پڑھ کر نہ سوچ کر دوسرے کسی تھاٹ پارٹی کے پاس وہ شیئر کر دیتے ہیں تو یہاں پر سب سے زیادہ جو ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دوستو اگر آپ کے پاس کوئی اسیمس کرتا ہے اور وہ اسیمس اگر کسی کے دوسرے تھاٹ پارٹی کے پاس اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے سب سے پہلے آپ کو اس اسیمس کو خود کو ویری فائی کرنا ہوگا خود کو دیکھنا ہوگا سمجھنا ہوگا کہ بھائی یہ اسے میں شیئر کرنا صحیح رہے گا یا پھر نہیں ٹھیک ہے تو کبھی کبار پولیٹکس میں آ جاتے کبھی کبار ہمارے دیش میں بہا اُلٹے سیدھے باتیں لگ دیتے ہیں دیش کے نتاؤں کے بارے میں اُلٹے سیدھے باتیں کچھ ایسے بہت سارے اسے میں آتے ہیں بھائی تو ہم کو کیا کرنا چاہیے اس میں ہم کو اس اسے میں جو ہوتے ہیں ویسے اسے میں اس کو ہم کو سیدھے طریقے سے اگنور کر دینا چاہیے تو یہاں پر آپ سمجھ گئے ہوں گے اسے میں اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو دیکھ کر ہی شیئر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر اسے میں آپ شیئر کرتے ہیں ہو سکتے پولیس آپ کو ہی پکڑیں گے کیونکہ یہ ایک طرح کے ٹرائم ہے اگر آپ غلطی اور invalid activities یا پھر آپ invalid کو شیئر کر رہے ہیں جو لوگوں کو نقصان پہنچ رہے ہمارے social media پر نقصان پہنچتے ہیں ہمارے جو system ہے وہ system کو بگڑتے ہیں اور ہمارے کچھ politics میں آ جاتے ہیں ایسے بہت سارے تو یہاں پر ہمارے جو ہے وہ دیکھتا ہی شیئر کرنا چاہیے یہ آپ کے لئے بہت اچھا سجسٹ ہے آپ اسے میں اس کو بہت اچھے طریقے سے دیکھئے گوھر کیجئے یہ سمس اگر شیئر کرنا صحیح رہے گا تو شیئر کیجئے کوئی بات نہیں پھر سے دیکھئے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آتے ہیں ہمارے دوسرے اس کے بعد نکل کے آتی ہے ہمارے فونس میں کبھی کبھار ایسا کچھ اسے میں ساتھ جاتی ہے کہ وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے جیت لیا ایسا ایورو ایسا کچھ ڈالرز اپنے جیت لیا 25 لاکھ 50 لاکھ تو آپ کو اگر یہ پیسے چاہیے تو اس ایمیل پر یا پھر اس نمبر پر آپ نے اسے میں کرو اپنے بینک اکاؤنٹ نمبر ویڈیٹیل ویڈ ایڈریس پروپ ایڈریس اکے تو یہاں پر جو بات نکل کے آتی ہے وہ یہ ہے اب سبھی کو میں سب سے پہلے یہ کہہ چکا ہوں بہت آئے اس پر بیڈیوز بنا چکا ہوں اور اس پر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی اسے میں سے آتا ہے تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے اگر ایسا اسے میں سے بہت زیادہ آتی ہے بہت بڑے بڑے کمپنیز کے نام لے کر کہ آپ کے من میں بشواس دنانے کے لیے بڑے بڑے کمپنیز کے نام لیے جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے جیت لیا ایسے کمپنیز کے طرف سے ایسے اتنے سارے پیسے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو بینک اکاؤنٹ وغیرہ ڈالنا چاہیے اور آپ اپنے پیسے کو لے جا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ نہیں دھنا چاہیے کہ یہ بینک اکاؤنٹ اگر آپ دیں گے تو آپ کے لیے بہت ہانی کرک ہو سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے میرے خیال سے اور وہ بہت فیک ہے وہ ایک طرح کی کرائیم کرتے ہیں اور میرے خیال سے بہت سارے کمپنیز میں ہوں یہolin کے میں نے اسwoے کمپنیز کیا کیوں کہ میرے پاس اس میں آیا تھا میں نے ویڈیوزیں بنایا آپ دیکھ لیجئے وہاں پر پروی بھی ہے میرے پاس اس میں بھی آئے تھی کہ آپ نے اتنے سارے پیسے جیت لئے اور وہ اس میں شاید کوکوکولا کا نام لکا رائے تھا تو میں نے ککوکولا کمپنی demands calledが came and said اپنے ایسے سیمیس کیا یہ تو وہ کہتے ہیں کبھی نہیں ایسے س XP isn't نہیں ہے میرے پاس ہمارے پاس ایسے کوئی information نہیں ہے کہ آپ اپنے ایسے پیسے جیتے ہیں تو وہ جو اسے میں سے وہ فیک ہے اس کو اگنور کر دو مجھے کہا گیا تھا ایسا اب تو میں نے اگنور کر دی ہے اور ایک میل بھی کیا تھا انہوں نے اور اس میل پر میں نے کمپلین بھی درش کی ہے تو کمپنی اس وقت کہ مجھے کہا تھا کہ بھائی اس طور پر ہم کام کر رہے کہ ہمارے نام لے کر کچھ ایسے لوگ سے وہ کیا کرتے ہیں ہمارے نام ہم بدنام کرتے ہیں اور ہمارے نام لے کر پیسے لوٹتے ہیں تو یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے اور یہ ایک رائم ہے وہ جو کرتے ہیں وہ صحیح نہیں کر رہے ہیں میرے خیال سے اور میں آپ کو کلیر کر دوں کہ آپ کے بینک آکون ڈیٹلز وہاں پر نہیں دینا چاہیے تو بہت ہنی کارک رہے سکتے ہیں اور چلیے دیکھتے آگے کے نکل کے آتی ہے اور اور سب سے لاسٹ میں آپ کو یہ سجسٹ کروں گا کہ بھائی کسی کو ڈرانا اکسانا اور کسی کو بلاک میل کرنا یہ تینوں بہت ہی بری بات ہوتی ہے تو اگر ہم سبھی نے مل کر اس کو روکے ہم سبھی نے مل کر کوشش کرے کہ بھائی کسی کو ڈرانا نہیں چاہیے فون پر بات کر کے کہ بھائی آم اور کسی کو بلاک میل بھی نہیں کرنا چاہیے اور کسی کو ایسے بہت سارے ہوتے ہیں کہ بھائی کسی کو ویڈیوز اور چوری کر لیے اور چوری کر کے کسی کو ویڈیوز پر انہوں نے کھیچی ہے اور وہ ویڈیوز اور ڈراتے ہیں بلاک میل کرتے ہیں کہ بھائی ایسے یہ دو وہ دو نہیں تو آپ کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اور سب سے بڑی بات میں آپ کو کہہ دوں یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو ایک دل ہوتا ہے نا دل میں بہت برا لگتا ہے سچ میں بہت برا لگتا ہے کہ بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے اپنے اندر میرے خیال سے آپ خود کے اندر جتنا بھی ہے اس کو کام میں لگاؤ کسی کو دوسرے کو بلاک میل کر کے کسی کو دوسروں کو اکسا کر اور کسی کو ڈڑا کر کچھ حاضر نہیں کیا جا سکتا ہو سکتے آپ کچھ وقت کے لیے ہیرو بن سکتے ہو لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں اگر آپ چاہتے ہیں ہمیشہ کے لیے ہیرو بننا تو دماغ کی نہیں دل کی سنو سچ میں دل کی سنو اگر تمہارا دل کچھ کہتا ہے کہ بھائی مجھے یہ بننا چاہیے میں یہ بن سکتا ہو تو کوشش کرو تم ضرور بن پاؤ گے کیونکہ تمہارے اندر وہ قابلیت ہے تم بن سکتے ہو اور یہاں پر جو باتیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی کو ڈرانا بلاک میل کرنا بہت بری بات ہوتی ہے اور مجھے کیا بتاؤ وہ بچارہ پر کیا بیٹھتی ہے جب کوئی اسے بلاک میل کرتا ہے کوئی اسے ڈراتا ہے بہت بری لگتی ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے اور سچ میں ایک بات کہہ دوں میرا جتنا بھیور سے جتنا سبسکرائبر سے ان سبھی نے مجھے بہت سپورٹ کی ہے ان سبھی کو دل سے یہاں سے یہاں سے سواگت کرتا ہوں اور ایک کس تو بنتی ہے اور بہت اچھا تھانکیو سو مچ اب سبھی نے مل کر مجھے بہت سپورٹ کیے بہت پیار کی ہے اور سب سے بڑی بات میں آپ کو کہہ دوں دوستو اگر ہم سبھی نے مل کر کچھ اچھا کرنے کے لیے سوچیں گے سبھی نے مل کر کچھ اچھا کرنے کے لیے سوچیں گے تو میرے خیال سے یہ دنیا کافی بدل جائیں گے ہری بھری دنیا ہوں گے اور بہت اچھے رہیں گے اور چاری طرف خوشیہ ہی خوشیہ ہوں گے بہت اچھے رہیں گے اور مجھے پتا ہے یہ سب باتیں کتابوں میں اچھے لگتے ہیں فلمیں اچھے لگتے ہیں فلمیں لیکن سچ میں اگر ہم تھوڑی سی ٹرائے کرتے ہیں اچھا بننے کی اور اچھا سوچنے کی تو میرے خیال سے اچھا ہو سکتی ہے تو فیلال اتنا ہی اور اب سبھی کو بہت بہت دھنیواد ہمیں سبورٹ کرنے کے لیے امید ہے آپ کے لیے بہت اچھے اچھے ویڈیوز لیتے لے کر آتے رہیں گے اور ایک بات تو کلیر کر دوں میں تو بینگولی میں باتیں کرتا ہوں کبھی کبار بینگولی آ جاتی ہے تو تھوڑی سی ماپ کر دینا اور تھینکیو سو مچ اس ویڈیو کو ان تک دیکھتے رہنے کے لیے امید ہے آپ کے لیے بہت اچھے بن پاؤں گا اور بہت اچھے اچھے ویڈیوز لے کر آؤں گا اور ہمارے اور ایک چینل ہے آپ جانتے تو ہے سٹارک پریزنٹس جہاں پر ہم بہت سارے ویڈیوز پبلش کرتے بہت اچھے اچھے ویڈیوز وہاں پر سے بھی آپ ویڈیوز چیک کر سکتے وہاں پر موٹیویشنل ویڈیو بہت اچھے رہتے اور یہ ٹیکنالوجی کے بارے میں ہے اس لیے ہم نے اس چینل پر پبلش کی ہے تو اس ویڈیو کو سب کے پاس شیئر کر دینا کیونکہ ان سبھی بیچارہ کو جننے کا پورا حق ہے جو بالی کا بکرے بننے والا ہے میرے خیال سے ان سبھی کو جننے کا پورا حق ہے تو ان کے پاس ضرور شیئر کر دیجئے یعنی میرے دوستوں کے پاس شیئر کرنا مد بھولیے کیونکہ ان سبھی کو جاننے کا پورا حق ہے اس ویڈیو کو تو تھینکیو سو مچ and have a good time دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو کو پسند آئے ہیں تو ایک لائک ضرور کر دینا کیونکہ اگر آپ کے لائک نہیں ہے اور ساپر نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہے تو دوستو تینکیو سو مچ اس ویڈیو کو این تک دیکھ کر رہنے کے لیے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دینا اور دوستو ہمیرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مد بھولیے کیونکہ میں آپ کو دیشتہ کو بہت انٹرسٹنگ اور مزی کی چیز ہر روز تو تھینکیو سو مچ آج کے لیے تھینکیو سو مچ اور دوستو ملتے رہیں گے ہم ایک دوسرے اور دوستو ایک بات کلیر کر دوں آپ کے دن اور رات جس ٹائم پہ بھی آپ یہ ویڈیو شو کر رہے ہیں وہ سمائے آپ کے شب رہے ہیں